ایسا لفظ جو سیلیبلز میں بڑا ہوگا اس کو سمجھنا بچے کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا کیونکہ اس میں جو ورائٹی اس بچے کو مل رہی ہے جو جو دیوریشن اس لفظ کو سننے کے لیے مل رہی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا فونیٹک لسننگ کرتے وقت سکھانے والے کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو ون سیلیبک ورڈ سکھا رہا ہوں کیا میں اس کو بائی سیلیبک یا ٹرائی سیلیبک سکھا رہا ہوں وغیرہ 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 ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آج کے ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے ڈیف تھانگز یہ ڈیف تھانگ کیا چیز ہوتے ہیں آپ کی کتاب میں بھی چھے سو بیاسی کورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیف تھانگز کے بارے میں کافی ساری انفرمیشن ہے یہ ڈیف تھانگز بیسیکلی کہتے ہیں دو آوازوں کو ویسے تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک نہ ایک وغل پایا جاتا ہے سی ایٹی کیٹ میں اے وغل ہے بی ایٹی بیٹ میں اے وغل ہے ایف این فین میں اے وغل ہے اور سی ایو پی کپ میں اے وغل ہے لہٰذا ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ وغل کی موجودگی الفاظ کے اندر ضروری ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے ایک نہیں دو وغل اکٹھے آ جاتے ہیں مثال کے طور پر اردو لینگویج میں تو ایسا بہت سارا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آو اب آ اور او یہ دو وغل پر مجموعہ ہیں ہیں ہی دو وغل ایک آ وغل ہے اور ایک او وغل ہے اسی طریقے اس کو کہتے ہیں ڈیف تھانگ ایک ہوتا ہے ٹریف تھانگ آئیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں آئیے تو یہ بیسیکلی تین وغل اکٹھے ہو گئے لیکن انگلیس لینگویج پر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ تین چار وغل اکٹھے آ جائیں انگلیس وغل یہ آپ کو ایکزمپل دیکھتا ہوں جیسے کاؤ اب اس میں تین ساؤنڈ استعمال ہو رہی ہیں ایک کر ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہی فوراً آ وغل لگا دیا گیا اور آ وغل لگا دیا گیا تو ہمیں جو ٹوٹل پرسپشن ہوئی ساؤنڈ کی وہ کاؤ کی آواز آئی ہمیں اور اس میں آ اور آ وغل اکٹھے ہو گئے ہیں ایسی طمع آوازوں کو کہتے ہیں ڈیف تھانگ جس میں دو وغل اکٹھے ہو جائیں گے تین وغل ہوں گے تو ٹریف تھانگ کے لائے گا چار وغل ہوں گے تو پولی تھانگ کے لائے گا لہٰذا ہماری اردو لینگویج میں ٹریف تھانگ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں ڈیف تھانگ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اب چونکہ فنیٹک لسننگ کی بات ہو رہی ہے تو آڈیٹری ٹریننگ کرانے والے کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس بچے کو کیا سکھاؤں گا کیا اس کو میں مونو سلیبک سکھاؤں گا ڈائی سلیبک، ٹری سلیبک، پولی سلیبک انہیں کون سا لفظ سکھانا ہے کیونکہ آپ جب تک اس بچے کو وہ چیز سنوائیں گے نہیں اس کی پرسیپشن اس چیز کے بارے میں امپروف نہیں ہوگی یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں آپ بچے کو اگر اے لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے تو آپ کیسے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اے ہے اس کو بی لکھنا نہیں سکھائیں گے تو آپ کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ بی لکھ سکتا ہے کہ نہیں بلکل اسی طریقے سے یہ بھی ایک لرننگ کا حصہ ہے بہت امپورٹن لرننگ ٹول ہے ہمارے ہیرنگ کا تو ہیرنگ میں بھی جب تک ہم بچے کے ائر کو ٹرین نہیں کریں گے کہ وہ اس چیز کو کیچ کرنا شروع کر دیں اس کی آڈیٹری ٹریننگ مکمل نہیں ہوتی عزیز طلبہ جب ہم الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یونی بائی ٹرائی سلیبک کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ایسے الفاظ کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو اکٹھے ایگزسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ائر کرافٹ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ دو لفظوں دو علیدہ لفظوں کا مجموعہ ہے ائر علیدہ لفظ ہے اور کرافٹ علیدہ لفظ ہے لیکن یہ بولا اکٹھا جاتا ہے ائر کرافٹ پینک پینثر یہ پینک علیدہ لفظ ہے اور پینثر کا مطلب بھی کچھ اور ہے لیکن جو ہمارے مائن میں ہے وہ پینک پینثر سے ریلیٹ ہم کرتے ہیں کسی کارٹون کو ایگزیکٹلی یہی بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات ایک اکیلا لفظ نہیں ہوتا بلکہ دو لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں بچے کو سکھانے کے لیے ایسے تمام الفاظ کو سپانڈیز بولا جاتا ہے سپانڈیز ایسے الفاظ ہوں گے جس میں دونوں لفظوں کے اوپر سٹریس یا جو ان کو ادا کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے وہ برابر ہو اور یکسہ ہو مثال کے طور پر پینک اور پینثر دونوں کے اوپر یکسہ قسم کا زور لگایا ہم نے ائر اور کرافٹ یہ دونوں لفظوں کو آپ نے کلیرلی ایکسپلین کرنا ہے کلیرلی ان کو سٹریس کے ساتھ ادا کرنا ہے تب اس کا مطلب واضح ہوگا ایسے لفظوں کو سپانڈیز بولتے ہیں سپانڈیز کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے آج وہ ایسے الفاظ کے بارے ہمیں یاد رکھنی ہے جو کہ ڈائی سیلیبک یا ٹرائی سیلیبک لفظ ہوتے ہیں لیکن کسی لفظ پر زور زیادہ دے دیا جاتا ہے کسی لفظ پر زور کم دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ اگزمپل ہے سکول اب سکول میں آپ دیکھیں ایس اور کے کے اوپر یا ایس جو اس لکھتے تھے ہم سی ہیں لیکن اس کو ادا کر سے کیا جاتا ہے سکول میں ایس اور کر کی جو آواز ہے اس کو اوپر زیادہ سٹریس ہے ایل جو ساؤنڈ جو آخر میں آ رہی اس کے اوپر کم سٹریس ہے مثال کے طور پر غور سے سنی ہے میری آواز سکول اب آپ کو نظر آیا سکول اب سکول میں ایس اور کر تو بہت کلیر ہے لیکن جو آخر میں ڈبل او ایل آ رہا ہے وہ بہت کم ادا کیا جا رہا ہے ایسے الفاظ کو ٹرائکیز بولے جاتا ہے یہ دو سلیبک یا تین سلیبک ورڈز ہو سکتے ہیں جس میں کوئی حصہ پرومننٹلی اٹر کیا جاتا ہے سپونڈیز میں دونوں کو ایکویلی سٹریس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ٹرائکیز میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر زیادہ سٹریس دے دیا جاتا ہے اور دوسرے پارٹ کے اوپر سٹریس نہیں دیا جاتا یہ تو وہ چار قسم کے میں نے ایکزمپلز بناتی فونیٹک ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کیجئے کہ سلیبک ورڈز بھی ہوگا ٹو سلیبل بھی ہو سکتا ہے سپونڈیز بھی ہو سکتے ہیں ٹرائکیز بھی ہو سکتے ہیں مونو تھانگ بھی ہو سکتے ہیں ڈیف تھانگ بھی ہو یہ مختلف فونیٹک ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ نے بچے کو سنوانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم بہت دفعہ اگنور کر جاتے ہیں وہ کہلاتی ہے سپرا سیگمنٹل فیچرز عزیز طلبہ آخر میں ہم تربیت سمات سے متعلق چند ایسی گزارشات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں جو کہ ہمارے بچے کے آڈیٹری ایکسپیرینسز کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی جو سمات ہے اس کو مزید شارپن کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں ان میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں مثال کے طور پر بچے کی ایج کا خیال رکھنا بچے کے ہیرنگ لاؤس کا خیال رکھنا کہ کس قدر اس کا ہیرنگ لاؤس ہے اور کس انوائرمنٹ میں کس محول میں آپ اس کی آڈیٹری ٹریننگ کر رہے ہیں بہت زیادہ شور شرابے والے انوائرمنٹ میں بچے کے ساتھ آڈیٹری ٹریننگ کی جا سکتی ہے جی ہاں بلکل نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ پہلی دف آڈیٹری ایکسپیرینس ہے اس کے لیے جتنا کلیر ہوگا جتنا اچھا ہوگا اتنا اس بچے کے لیے اس کا فونیٹک ایکسپیرینس بہتر سے بہتر ہوگا بلکل ایکزیکٹلی اس کے علاوہ چند باتیں ہم نے اور ذہن میں رکھنی ہیں جس میں کے نمبر وان یہ کہ جب بچے کے ساتھ آپ آڈیٹری ٹریننگ کروا رہے ہیں تو بچے کی توجہ ضرور حاصل کر لیجئے اس کو کم از کم بتا دیجئے کہ اب ہم کیا کریں گے اب تم نے دیکھنا نہیں ہے مجھے سننے سننے کا ایکسپیرینس ہے یہ بچے کو آپ کلیارٹی کے ساتھ ایک دوہ بتا دیں گے بچے کو پتا ہوگا کہ ایک بچے پر ایک بیسک سٹارٹ جو ہے وہ ہمارا اچھا ہو جائے گا بہت سارے لوگ بعض اوقات یہ چیز مس کر جاتے ہیں بچہ کونچس لیول ہی اس کا صحیح نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دیکھ کے کچھ کریکٹلی رسپان کرنا نمبر وان نمبر ٹو جب کبھی بچے کے ساتھ آڈیٹری ٹریننگ کا کام کر رہے ہو تو ریل ٹائم ایکسپیرینس اس کو دینے کی کوشش کریں یہ نہ کریں کہ لفظ بہت انچا آپ نے بولا یا بہت ہلکا سا بولا نہیں stay on at a medium level نہ بہت زیادہ انچا بولیں نہ بہت زیادہ ہلکا بولیں بلکل اس طریقے سے نہ بہت زیادہ تیز بولیں تیز سبرات کے تیزی سے آپ نے اس کو ادا کر دیا سکول شاید یہ اس کے لیے ایکسپیرینس سکول 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 یہ شاید اس کے لیے تیز ایکسپیرینس ہے اس کو اچھا رسپانڈ نہیں کرے گا اس کو نارمل ریول پر بولیں جس طریقے سے عام طور پر بولا جاتا ہے سکول تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے نہ کہ سکول that is a wrong experience تو بچے کے لیے ایسے ایکسپیرینس کریئٹ کریں جو کہ ریال ٹائپ میں ہوں ایک اور چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے آڈٹری ٹریننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ عوامل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آڈٹری ٹریننگ کروا رہے ہیں تو آپ کا سٹوملس آپ کی آواز ہے تو اگر آپ کے موہ میں پان ہوگا چھالیا ہوگا سگرٹ ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی جس کے for example let us suppose کہ یہ میرے ہاتھ میں تھا I am talking to you like this this is a different voice تو یہ ایکسپیرینس تو ہمیں نہیں چاہیے ہم نے تو اس بچے کی آڈٹری ٹریننگ کرنی ہے clear instructions دینی ہے clear experience اس کو کروانا ہے بچے سے مناسب فاصلہ رکھئے یہ نہیں کہ بچے کے بالکل کان میں جا کے اور آپ نے بولنا شروع گا دیا نہیں کم از کم تین سے چھے فٹ کا فاصلہ بچے سے دور رہیں اور اس کے بہتر کان کے پاس رہیں بہتر کان سے مراد یہ ہے کہ جس میں hearing loss کم ہے اس کا better year وہ والا year ہوتا ہے جس میں hearing loss کم ہے اور جس کو کہ وہ استعمال کرتا ہے hearing aid کو on کر لیجئے اگر اس نے پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہو تو اس کے better year کے پاس بیٹھئے similarly volume کو control کیجئے بہت زیادہ high بہت زیادہ low نہ ہو باہر کی distractions نہ ہیں آواز clarity کے ساتھ جو important message ہم نے دینا وہ دیں اور سب سے important چیز کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس stage پر ہیں کیا آپ auditory awareness کے بارے میں بات کر رہے ہیں خالی awareness of sound کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ اس کی speech training کروا رہے ہیں کیا اس کی hearing training of words کر رہے ہیں یا دوسرے لفظ میں fanatic listening کروا رہے ہیں یا جو تیسری stages کے بارے میں ہم discuss کیا کہ کیا اس کی ہم comprehension پر کام کر رہے ہیں کیا ہم اس کی final stages پر کام کر رہے ہیں یہ بہت important عوامل ہے جو کہ ایک teacher کو اور خصوصاً ایک hearing impaired کے special education teacher کو پتا ہونی جائیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ visual clips اور ہماری آج کی briefing آپ کے بہت کام آئے گی اپنی کتاب کے اس unit کو بہت تفصیل سے پڑیے کیونکہ یہ بہت practical nature کا ایک content ہے اور I would like کہ ہم سارے اس کے جو essence ہے جو اس کی خصوصیت ہے اس کو بشمول اپنے ان ویڈیو کے experiences کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں آپ کو بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی